میرے پیارے عزیزو کافی دن ہو گئے ہیں ایک سوال سب میمبر جو ہیں ان میں گردش کر رہے ہیں اور سب کو اس بات کے لیے قائل کیا گیا کہ اس پر سب اپنا اپنا بیان دیں تو سوال یہ تھا کہ یویل نبی کے صحیفہ اور اس کا چپٹر دوسرا ہے اور اس کی ورسز جو ہیں وہ اٹھائیس سے لے کر اکتیس تک ہیں جن پر کہا گیا کہ جی بات کی جائے جہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان دنوں کے بعد خدا ان کے ساتھ ایک اہد کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے تو اس کے مطابق سب ہی نے اپنا اپنا جواب ریکارڈ کیا ہے سمیدنا خادم بھی رات کے سپہر میں جبکہ چار بجنے والے ہیں کچھ چند باتیں جو ہیں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سو امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے عزیزو میں نے سوال بیچ میں پہلے رکھ دیا ہے اور سب لوگوں نے سوال کو سنا بھی ہے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر انڈے لوں گا یا ڈالوں گا یا نازل کروں گا تو تمہارے وڈے جو ہیں وہ خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے اور بچے نبوت کریں گے تو کیا اس کی تکمیل ہو چکی ہے یہ سوال رکھا گیا کہ بتایا جائے کہ کیا اس کی تکمیل ہو چکی ہے سو آئیے ہم ان باتوں پر گوھر کرتے ہیں سب ہی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سب نے بیان کیا اب میں بھی جو خدا باپ جی کا جو کہ میرا اور آپ سب کا کریٹر ہے بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور زندہ کرنے والا ہے اس کے نام سے اس بات پر چند باتیں گوشت گزار کروں گا جو بڑی گوھر بل باتیں ہوں گی تو امید رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں گی اور کسرت کی برکت پائیں گی سو آئیے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو اس بات کو ہم اگر دیکھیں کہ کیا یہ تکمیل ہو چکا ہے یا خدا کا روح جو ہے اس کا ظہور کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کب سے اس کے روح کا ظہور ہے تو ہم اس کو کس طرح سمجھتے ہیں اور ہم کس طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا خدا نے انسان کو ایک عرصہ دراز تک چھوڑ رکھا یا خدا پہلے دن سے ہی انسان کے ساتھ ہے اور اس عرصے میں انسان نے اپنے خدا کو کس طرح جانا کس طرح پہچانا ان سب چیزوں پر ہمیں گوھر کرنا پڑے گا تو میرے عزیزو خدا کا پاک روح جو ہے اگر میں پدائش سے شروع کرتا ہوں تو ایسا ہوا ہے کہ جب انسان کو روح زمین پر عدن سے باہر کر دیا گیا تو اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو پہلے سے خدا کا حکم تھا کہ یہ گناہ تو نے نہیں کرنا جس کو میں گناہ کہہ رہا ہوں یہ اس پھل کی بات کی جا رہی ہے جس کے کھانے کو خدا نے منع کیا تھا مگر جب خدا نے کہا تھا کہ یہ پھل تو نے نہیں کھانا جس روز تو کھایا اسی روز تو مرا مگر کیا ہوا انسان نے وہی کام کر لیا جو خدا نے منع کیا تھا اور یہی اس کی اس کا عدن سے باہر نکلنے کا سبب بنا تو اس کی وجہ سے انسان موت کی طرف چل پڑا اس موت کو ہم کیا سمجھتے ہیں کیا انسان مر گیا لیکن ہم انسانی سوچ کے مطابق دیکھیں تو انسان مرا نہیں وہ تو جیتا رہا لیکن پھر اس مرنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے وہ مرنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا سے انسان کی جدائی جب تک اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا تب تک وہ خدا میں رہا اور خدا اس میں رہا لیکن جو ہی اس نے حکم عدولی کی خدا باپ سے اس کی جدائی ہو گئی اور خدا نے اس کو اپنے ادن سے باہر کر دیا خدا کا ادن خدا کی حضوری ہے خدا نے اپنی حضوری سے اس کو باہر کر دیا اور خدا ایک سائٹ پر ہو گیا لیکن اب دیکھنا یہ کہ خدا جب وہاں اس سے جدا ہو گیا تو کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا خدا کو چھوڑ دیا اس نے خدا نے انسان کو چھوڑ دیا سوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو چھوڑا نہیں کیونکہ جب دو بیٹوں کی ہم تاستن پڑھتے ہیں تو ایک کائن ہے اور دوسرا حابل ہے تو یہ خدا کے پاک روح کا ہی کام تھا کہ جب انہوں نے قربانی گزرانی تو خدا نے وہاں پر خدا کے روح نے ان کی یہ مدد کی کہ وہ قربانی گزرانی گزرانے لیکن یہاں فرق آ گیا اب اس فرق کو بھی سمینہ ہے کام خدا باپ کا روح کر رہا تھا لیکن اس کام کو پہلے بھی کس کس نے اس پر پورے طور پر عمل کیا اور کس نے پورے طور پر عمل نہ کیا وہیں سے فرق شروع ہو جاتا ہے اور وہیں سے پتا چلتا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے جب دونوں بھائیوں نے قربانی گزرانی تو کیا ہوا کائن کی قربانی قبول نہ ہوئی حابل کی قربانی قبول ہوئی وہ اس لئے قبول ہوئی کیونکہ اس نے ایک بہتر چیز خدا کو دینا چاہیے اچھی چیز اسے دینا چاہیے اب اس میں بات کو اور لمبا کروں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو وہیں سے خدا کا پاک روح جو ہے انسان کے ساتھ ہو گیا یا وہ خدرا ساتھ رہا مگر انسان کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ میرے ساتھ ہے یا مجھ سے جدا ہے اس بات کا انسان کو اندازہ نہیں ہوا اب یہی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جب ہم تین باب میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو یہ خوش خبری ملتی ہے کہ میں ایک برپا کروں گا تجھ میں سے ہی پیدا کروں گا اور جس سے یہ خرابی ہوئی ہے اس ہی میں سے پیدا کروں گا اور اس ہی نسل میں اور اس شیطان کی ابلیس کی نسل میں ایک دشمنی بناوں گا کہ یہی جس کو اس نے برباد کیا ہے اس ہی میں سے وہ پیدا ہو کر اس کو برباد کرے گا کس کو ابلیس کو یہی وہ خوش خبری کی بنا دی تھی جس کی وقت پورا ہونے پر آغاز ہوا جس کے وقت پورا ہونے سے پہلے بھی پیشن گویاں کی گئی کہ ایک پیدا ہوگا اس کا نام یہ ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا خدا ہمارے ساتھ تو دیکھنا یہ ہے کہ خدا کیا اس وقت ساتھ ہوا یا خدا اسی دن سے ساتھ تھا تو اگر ہم اس کو بغور اس کا جائزہ نہیں تو خدا اسی وقت سے ساتھ تھا لیکن کیا تھا کہ انسان اس کے ساتھ ہونے کا جو محسوس کر سکتا تھا جو اس کے اندر احساسات پیدا ہو سکتے تھے خدا نے ان احساسات کو اس سے چین لیا تھا اس چیز کا اندازہ نہیں رہ گیا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے یہ کیا ہے تو خدا نے اپنا غائبانہ تعلق اس کے ساتھ رکھا بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی جائیں تو کلام کا ایک ایک حرف سامنے آ جائے گا اور پدہ سے لے کر مقاشفہ تک سب کچھ کھل جائے گا مگر ہم نے جس بات پر گوھر کرنے کے لئے کہا ایک بات کو رکھا ہے صرف اس ہی پر گوھر کرتے ہیں سو میرے عزیزو خدا اس وقت سے ہی ساتھ تھا انسان کے اس نے ایک دن بھی انسان کو الگ نہیں کیا اپنے آپ سے اس کا ایک ثبوت میں چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کسی جگہ پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہاں ہے وہ تمہاری ماں کا وہ طلاق نامہ جس پر تم بات کرتے ہو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے جواب کیوں نہیں ہے جواب اس لئے نہیں کہ جس ماں کی بات کی جاری اس ماں کو شاید نہیں سمجھتے میں بھی شاید نہیں سمجھتا اور اس بات پر بھی میں دعوے سے کوئی بات نہیں کرنے والا میں ایک سب کے سامنے ایک خیال پیش کر رہا ہوں وہ ہماری ماں کا طلاق نامہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے وائی المقدس میں خدا نے سوال کیا کہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے کوئی نہیں دکھا سکتا کیونکہ خدا نے طلاق دی نہیں اور خدا جس ماں کی بات کر رہا ہے یہ اس ماں کی بات ہے جس سے گناہ سرزد ہوا اور جس سب زندوں کی ماں کہلائی ہے جیسا اس نے کیا تو اس کے مطابق تو خدا چاہیے تھا کہ وہ طلاق نامہ اس کو دے دیتا تو اگر خدا اس کو طلاق نامہ دیتا ہے تو خدا بیار ضروری تھا تو جب دونوں کو برابر رکھ ہے تو دونوں کا ساتھ بھی دینا یہ خدا کے لئے ضروری تھا اور خدا اسی لئے ساتھ تھا مگر اب ان میں سے وہ احساس ختم ہو چکا تھا جس سے وہ محسوس کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے سو اب وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے آگے ہم پڑھتے جاتے ہیں نہ سب نامہ پڑھیں تو ہم سارا کچھ کتھ چتھ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں کسی جگہ پر بھی خدا نے نہیں چھوڑا اس کا روح ہمارے ساتھ رہا کیونکہ وہ روح ہے اور وہ کسی سے جدا نہیں ہوتا اور اس لیے جدا نہیں ہوتا کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے جس کو اس نے اتنے پیار سے تخلیق کیا بنایا پیدا کیا زندگی کا دم پھونکا اور اس کو اپنی صورت دی اپنی شوی دی یہ اس سارے کو وہ جدائی تھی جس کو موت کہا گیا ہے اور وہ جدائی اس لیے تھی کہ اب اس کو رینیو ہونا ہے تو رینیو ہونے کے لیے اسی زمین میں پھر سے اس کو داخل ہونا ہے تاکہ وہ پھر سے نائے سرے سواں سے تخلیق ہوگا کون تخلیق ہوگا آدم تخلیق ہوگا ہوا تخلیق ہوگی یا وہ وجود تخلیق ہوگا جو اس نے بنایا میرے عزیزوں وہ وجود جو ہے وہ رینیو ہوگا اور انسان کی روح کو وہ اپنے روح سے پھر سے رینیو کرے گا یہ اس نے وعدہ کر لی ہے اب اس وعدے کو میں اور آپ کس طرح سمجھتے ہیں یہ آپ لوگوں پر میں چھوڑتا ہوں سو ہم اگلے باعث کرتے ہیں خدا نے کسی جگہ پر بھی انسان کو پیچھے نہیں چھوڑا تو آگے سلسلہ شروع شروع ہو جاتا ہے پھر میرا مطلب ہے کہ نو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر نو کے سلسل سے پہلے جو ہے وہ ہنو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہنو کی تعریف لکھی ہے جو تو وہ بھی کمال ہے خدا کے ساتھ وہ تین سو 65 برس اس کی عمر ہوئی ہے اور تین سو برس خدا کے ساتھ چلتا رہا 65 برس کا تھا جب سے اس نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور تین سو برس تک چلتا رہا اور خدا نے اس کو غائب کر لیا یہ خدا کو پسند آیا اور اس نے اس کو غائب کر لیا اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا تو جب تین سو برس وہ خدا کے ساتھ چلتا رہے تو کیا وہ ایسی چلتا رہا خدا اس کے ساتھ رہا اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر ایک جو ہم جوہنہ عارف کا مکاشفہ پڑھتے ہیں یہی مکاشفہ اس سے بھی پہلے اس نے ہنوک کو سارے دکھا دیا جس کو آج بائیول مقدس میں تو نتین کیا گیا لیکن اس کا وہ سارا تحریر نامہ تو ہے جو اس نے بیان کیا وہ مکاشفہ جو اس نے بیان کی تو میرے زیدو ہم سلسلہ وار دیکھتے آتے ہیں تو ہم کتنی جگہ پر ہم دیکھیں کہ خدا کسی جگہ پر بھی الگ نہیں ہوا مگر یہ ہے کہ خدا نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا اور نبیوں کے وسیلہ سے کلام ہوا تو نبیوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے ان نبیوں کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کے موں کے اپنے الفاظ اور میں روح میں آ گیا اس روح میں آنے کا مطلب کہ خدا نے اس وقت اپنے روح کا غلبہ اس پر ڈالا اور اس کو اپنے ساتھ مخاطب کر لیا اور جو باتیں وہ انسان تک پنچانا چاہتا تھا وہ ان کے ذریعہ سے اس نے پنچائی اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس کے لیے بھی کوئی خدا کا ایک مطلب سلسلہ نہیں ہے مختلف طریقہ کار ہیں ایک طریقہ نہیں ہے مختلف طریقہ کار ہیں اگر ہم دانیل کو دیکھتے ہیں تو اس کو کسی اور طرح سے رول قدس نے گائیڈ کیا لیکن وہ رول قدس کی ہدایت سے بولا جب تک دیا تو اگر ہم مقدس یوسف کو جو یکوب کا بیٹا تھا جو مصر میں بادشاہ تک بنا اس کے ساتھ بھی خدا کا روح کام کرتا رہا یہ سوچنے کی بات ہیں نا تو اس قل کے ساتھ بھی ایسا ہوا یسایہ کے ساتھ ایسا ہوا ذکری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا لیکن خدا کا روح ہی ان کے ساتھ کلام کرتا رہا لیکن اس وقت ان کے لئے ان کے ساتھ کام کرتا جن جن کو اس نے چنا جن جن کو اس نے مقرر کیا کہ اس کام کے لئے مقرر کرتا ہوں اس بات کے لئے مقرر کرتا تو خدا فردن فردن انسان کے ساتھ میرے عزیز شروع سے ہی رہا اس کا پاک روح ہمارے ساتھ شروع سے ہی رہا مگر پھر میں بات کرتا ہوں ہم نے اس کو محسوس نہ کیا عیسیٰ نبی کی کتاب میں کسی جگہ پریجن لکھا ہے کہ وہاں پر خدا کا نبی ہے خدا کا پیامبر ہے اور وہ فرماتا ہے کہ ہماری کنام پر ہماری باتوں پر کس نے یقین کیا تو وہ کیوں یقین نہیں ہوا وہ یقین اس لیے نہیں ہوا کہ انسان خدا کو جس صورت میں دیکھنا چاہتا تھا وہ صورت نہیں دیکھ سکتا دیکھ پایا مقدس موسا کو بھی جب خدا نے چنا تو اس پر دیکھو کس طرح وہ ظاہر ہوا موسا پہاڑی کے نیچے کھڑا ہے اور خدا اوپر سے جھاڑی میں اس کو نظر آرہا ہے وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور اس جلوے کو دیکھتے دیکھتے وہ خدا کی حضوری تک پہنچ گیا تو یہ خدا کا طریقہ کار تھا جس طریقہ کار کے وسیلہ سے اس نے اس کی اٹریکشن اپنی طرف بڑھا لی لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پھر خدا اس سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے لیکن خدا کی صورت اس نے نہیں دیکھی کیونکہ جب اس نے صورت دیکھنے کا اسرار کیا تو اس کو کہا گیا کہ کوئی میری صورت دیکھ نہیں سکتا اور جو دیکھے گا وہ مر جائے گا کیونکہ وہ ایک ایسی روشنی تھی وہ ایک ایسا ایک روب در ہے ایک ہستی ہے کہ جس کے روب کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تو لیکن پھر بھی اس کو اس نے کہا اگر تو چل پھر بھی بازد ہے تو چلا دیکھ لیکن وہ سامنے گار میں چھپ جا پھر دیکھے کہ مجھے تو ہمارے بہت سے سکالر بہت سے عالم پازل سب یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اس جلال کو دیکھ نہ سکا در گیا کانپ گیا لیکن خدا نے اس کو سنبھالا در کر بھاگنے نہیں دیا سو میرے بات کرنے کے مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر جگہ پر مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے انسانوں کو چنا اور ان کے ساتھ ہو کر اس نے اپنے تمام لوگوں تک اپنے پیغامات کو اپنے کلام کو پنچایا تو جیسے جیسے خدا نے چاہا ویسے ویسے خدا نے کیا اب سیمول کو دیکھ لیں وہ اس کو خدا نے کیسے لیا اس کی ماں جو کہ بہر رات تھی اس نے دعا کی تو جو اس نے دعا کی تو یہ خدا کے پاکرو کا کام تھا لیکن خدا کے پاکرو نے اس کے اندر کیسے کام کیا کہ اب نام تو اس کہتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں چاہا کہ میں اپنے خدا کے حضور گرگرہ ہوں جو تانے مجھے ملتے ہیں میں ان سے چھٹکارہ حاصل کروں تو اس نے اس میں آ کر تو خدا کے ساتھ باتیں کی اور کلام کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ بس تو مجھے اس بانج پن کی لانت سے ازاد کر دے تو جو کچھ تو مجھے دے گا میں تیری نظر کر دوں گی یہ خدا کے پاکرو کا کام تھا لیکن اب ہنہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ خدا میرے سا ایسا کرا رہا ہے کہ میں اس میں نے اس سے مانگا ہے وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ خدا ہے اس خدا کے حضور میں گرگر تھی تو اس کا گرگر کام کیسے ہوا خدا نے اس کو کام یب کیا یہ راز کی بات ہے اس وعدے پر پوری اتری اور اس نے پیدا ہوا جب تک اس کا دودھ نہ چھڑا گیا تب تک اس نے اپنے پاس رکھا اور جیسے اس نے اس کا دودھ چھڑا یا تب وہ اس کو لے کر آئی وہاں پر اس نے خدا کے خادم کو یاد دلایا کہ یہ بات میں نے کی اور اس وعدے کے ساتھ اس نے قربانی بھی گزرانی اور سب کچھ ہے جو بھی کچھ اس شریعت کے مطابق تھا وہ کیا سو اسی طرح خدا یسائیہ کے ساتھ ہم کلام ہوا اور خدا ذکریہ کے ساتھ بھی ہم کلام ہوا خدا دانیل کے ساتھ ہم کلام ہوا خدا حزقیل کے ساتھ ہم کلام ہوا خدا ملاقی کے ساتھ ہم ہوا اور کہاں کہاں نہیں ہوا خدا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بائیول مقدس کی جس میں خدا ان سب پر ظاہر نہیں ہوا اور خدا نیل ان کے ساتھ اپنے روال قدس کے وسیلہ سے ان کو کام دیا اور ان سے کام لیا اور وہ کرتے رہے خدا کا کام اور لوگوں تک خدا کے پیغامات پہنچتے رہے لیکن خدا کی صورت کسی نے بھی نہ دیکھی خدا کی صورت کسی نے بھی نہ دیکھی مگر خدا رہا ساتھ لیکن جب اس کی جب اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کلام کر رہا ہے تب اس نے یسایہ نبی کی معرفت یہ کلام کیا کہ یسایہ نبی اب اس کی پیشنگوئی کر رہا ہے کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی تو اس بیٹے کی تمام طرح اس نے صفات جو تھیں پہلے سے بیان کر دیں کہ وہ یہ یہ ہوگا اس کا نام امینویل ہوگا امینویل کے معنی ہے خدا ہمارے ساتھ اب وہاں خدا کیوں کر رہا ہے ایسی پیشنگوئی کہ خدا اب وہاں اپنے آپ کو ظاہر کر کے بھی دکھانا چاہ رہا ہے وہ کلمہ جو کہ کلمہ ہے جو ایک آواز ہے جس کی نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی مورت ہے وہ جسٹ ایک ہوا کی طرح ہے لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے وہاں اس جگہ پر آکے وہ انسان کو دکھانا چاہ رہا ہے اپنے اس کلمے کو اس انسان کا روپ دے رہا ہے مجسم کر رہا ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے اور اب جو تخلیق کردہ میں اور آپ ہیں ہم کو تو شاید آج بھی اس بات کا یقین نہ ہوگا لیکن اس وقت بھی نہیں تھا لیکن آج تو چلے خدا کے شکر ہے کہ ہم اس کے رول قدس کے وسیلہ سے یقین کرتے ہیں کہ خدا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ظاہری صورت میں دکھا دیا جب کلمہ مجسم ہوا تو اس نے میرا اور آپ کا روپ لیا اور اس میں اس نے ظاہر کر دیا اپنے آپ کو کہ میں نے جیسا تجھے کہا کہ تجھے میں نے ایسا بنایا ہے میں ویسا ہی ہوں تو وہ ظاہر ہوا لیکن وہ جسم کی روح میں ظاہر ہوا جسم کے طور پر وہ ظاہر ہوا اور میں نے اور آپ نے اور اس وقت کے سب لوگوں نے اس کو جسم کی صورت میں دیکھا اپنے کریٹر کو اپنے خدا باپ کو سب نے دیکھا اب یہاں وہ ظاہر میں ظاہر میں ظاہر ہوا میں یہ بہت چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں اگر میں گنتی کرنے لگ جاؤں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو میں بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید صبح کے نو بھی بچ جائیں کہ تو میں سارا نہیں بیان کر سکتا میری ساری زندگی گزر جائے لیکن میں خدا کے کلام کو بیان نہیں کر سکتا مگر ہم صرف اس بات کو سمینے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ خدا کس کس طرح انسان کے ساتھ رہا ہے اور شروع دن سے ہی وہ ساتھ ہے ایک دن بھی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا ایک لمحہ کے لیے اس نے کسی کو نہیں چھوڑا اگر وہ چھوڑ دتا تو انسان سانس بھی لینے کے لائق نہ ہوتا مگر اس نے تو سانس بحال رکھے وہ سانس اس نے ختم نہیں ہونے دیئے اور پھر اس کے ساتھ خدا انسان کو جتنی جتنی عمر خدا نے دی ہے اتنی اتنی دیر تک خدا تحمل کرتا رہا خدا ٹھہتا رہا اس لیے ٹھہرا رہا کہ آج بھی میرا انسان میری طرف رجوع کر لے اور مجھے جان جائے اور میں اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لائق بنا دوں ایسا کلام بیان کرتا ہے خدا کے تحمل کو آج تک کسی نے کسی بھی سمجھا نہیں خدا کتنا تحمل کرتا ہے خدا کتنی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے اور انسان کا ویٹ کرتا ہے انتظار کرتا ہے یہ میری طرف آ جائے آج کون دنیا کا ایسا انسان ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا انتظار نہیں کرتا وہ جب ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ ان کا انتظار کرتا رہتا ہے کہیں ادھر سے مشرق سے آج میرا بیٹا نمودار ہو جائے مغرب سے نمودار ہو جائے شمال سے نمودار ہو جائے جنوب سے نمودار ہو جائے وہ کھو گیا ہے تو ہم ایک فانی انسان جنہوں نے فنا اپنے لئے خود سے مقرر کیا ہم انتظار کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا حقیقی باپ جو ہے جس کے روح کے بغیر جس کے دم کے بغیر میں اور آپ ایک سانس بھی نہیں لے سکتے اس کو کتنا فکر ہے اور وہ کتنا تحمل کرتا ہے اور وہ کتنا ٹھہرا رہتا ہے وہ کتنا انتظار کرتا ہے ان باتوں پر کبھی غور نہیں ہوتا تو میرے عزیزو اب ایک دو اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو فردن فردن میرے سامنے آ رہی ہیں اور میری زبان پر ان کا نام آ رہا ہے اب مصرف بیٹے کو دیکھ لیں کہ سب کچھ تو اپنے باپ کا چھوڑ کر بجا چکا تھا ہے سارا مال و دولت دولت اس نے اس سے لے لیا تھا اور اس نے الگ ہونے کا اختیار بھی لے لیا تھا تو بھی اس کا باپ اس کا انتظار کرتا ہے اب نام تو اس باپ کا ہے لیکن جو حقیقی باپ ہے اصل انتظار کس کا ہے اصل انتظار تو اسی کا ہی ہے لیکن جب اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں نے غلط کیا ہے تو اس کا واپسی کا راستہ بھی خدا کے روح نے ہی اس کی مدد کی کہ ابھی بھی بیٹا واپس آجا میں تجھے وہی اختیار دے دوں گا جو تیرے پاس پہلے تھا آجا اور اگر ہوں اس موسرف کی اس بات پر دیکھیں کہ خدا نے اس کی کیسے مدد کی اور اس کو کہا کہ تُو واپس آجا تجھے پھر سے وہی اختیار ملے گا تو خدا نے یہ سبسی کے بارے میں اس نے کیا فرمایا ہے جو کوئی میرے بیٹے پر ایمان لاتا ہے گو وہ مردے تو بھی زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہ مرے گا آجاؤ میرے بیٹے کے وسیلہ سے آجاؤ میرے کلمہ کے وسیلہ سے آجاؤ تو وہی اختیار دے دوں گا جو پہلے تھا میں وہی تمہیں بنا دوں گا جو تم نے اپنے موت کا سلسلہ بنانے سے پہلے تھے میں وہی مقام آپ کو پھر سے دے دوں گا وہی اختیار گوٹھی اختیار کی نشانی ہے نئے جوتے سلسلہ کی نشانی ہے اور نئی پشاک رول قدس کی نشانی ہے تو خدا اس بات پر وعدہ کر رہا ہے کہ میں وہی سب کچھ واپس دے دوں گا لیکن کیا ہے کہ خدا ظاہر تو نہیں کر رہا وہاں پر دکھا رہا ہے یہ خدا کے روح کا کام تھا مصرف کو وہاں سے قائل کیا کہ واپس آجا مجھے اور آپ کو بھی اس نے اسی طرح قائل کیا کہ واپس آجو آج ہم ایک بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ہم خاک کے بنے ہیں تو ہماری گردن کا سریعہ نہیں جلدی جھکتا اور ہم اکڑے رہتے ہیں اگر فار اگزمپل خدا نے ہمیں ہیروں سے بنایا ہوتا اور قیمتی موتیوں سے بنایا ہوتا اور کسی کو اس نے بنایا بھی لیکن جس کو اس نے بنایا جس کے لئے اس نے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے خاتم القمال بنا دیا میں نے اپنے اپنی حکمت تجھ پر ختم کر دی میں نے تجھ پر کس کس طرح نگینہ سازی کی وہ نگینہ سازی میں کیا لگا تھا کیا خدا نے کوئی لوہے کی میکیں لگائی تھی اس نگینہ سازی میں خدا نے ان پتھروں سے نگینہ سازی کی جو آدھشی پتھر تھے تو وہ اس کے لئے لکھا ہے کہ وہ آدھشی پتھروں میں چلتا تھا اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا تھا کیونکہ اس کو تو خود سے آگ اس نے بنا دیا ہوا تھا تو آگ کو آگ کیا کرے گی جلائے گی آگ کو آگ نہیں جلائے گی جیسی وہ آگ ہے ویسی وہ آگ تھی یہ ہمارے سمید ایک لیے ہیں یہ بات سے ساری لیکن اس میں بھی گھمانڈ آ گیا جس کی اتنی نگینہ سازی کی گئی تھی تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں جو خاک سے بنے ہیں تو ہمارا ہمارا گوانڈو سے بھی زیادہ ہے تو اگر اس کے بنے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے سو میرے عزیزو کہ پھر انسان کیا کرتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تھا ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں اور سالوں سال خدا سے دور رہتے ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اور وہ ہمیں اپنے کلام میں فرماتا بھی ہے کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو تو بھی ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کے بہت سے سال گواتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو آخری سانس تک بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جو سوال رکھا گیا تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اور مطلب جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے اور شروع دن سے جب اس نے شروع کیا ہے تب سے لے کر اب تک وہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی منصوبے پر کام کرتا رہا ہے لیکن اس کا جو ڈراب سین ہے یا اس کو کلائمکس کہیں وہ ابھی تک بھی پورے طور پر مکمل نہیں ہوا اور اس کی تکمیل نہیں ہوئی لیکن اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ میرے ایک بھائی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ یہاں تکمیل ہوتی ہے امال دو باب میں اس نے کہا کہ یہاں اس کی تکمیل ہوگی میرے پیارے بھائیوں میں نہیں کہتا کہ یہ تکمیل ہوگی ہاں تکمیل ہونے کا آغاز شروع ہو گیا اب اس کے کلائمکس سین جو تھا وہ سامنے آ گیا خدا جو میرا مطلب ہے کہ در پردہ کام کر رہا تھا وہ پردہ خدا نے چاک کر دیا اور پہلے وہ نبیوں کے وسیلہ سے پیامبروں کے وسیلہ سے وہ کلام کرتا ہے لیکن اب اس نے کہہ دیا کہ اب میں یہ کروں گا کہ اب میں ہر فرد بشر پر انڈے لوں گا کہ اب سب لوگ سمجھیں گے کیونکہ اب جو ہے اس نے ایک کلائمکس جو ہے وہ دنیا کو دے دیا کہ یہ کروگے تو یہ ہوگا تو اس کلائمکس کے ابھی بہت سے اسے ابھی باقی ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں ان کے لئے میں ایک ہی حوالہ جنہاں پسند کروں گا زیادہ حوالے تو میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ میں نے بڑی دفعہ بیان کیا ہے کہ میں ہمیشہ زبانی بیان کرتا ہوں تو مکاشفہ پانچ باب میں وہ کلائمکس کا سین ہمیں ملتا ہے کہ وہ جماعت جو کھڑی ہے برہ کے تخت کے سامنے اور سفید جامعے پہنے ہوئے اور وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کب تک تو ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا تب ان کو جواب ملا کہ ابھی بہت سے تمہارے بھائی ایسے ہیں جن پر مہر ہونی ہے تھوڑی دیر اور صبر کرو سو ابھی تک اور صبر کرنے کا کہا گیا ہے اور اس کے کلائمکس کی تمام نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ سٹپ بے سٹپ ہوتی جائیں گی کیونکہ اب اگاز اور یہ اس وقت سے اگاز ہوا ہے جب سے کلمہ مجسم ہوا تب سے خدا کے رول قدس کا ظہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے اور اب وہ اس طور پر بڑھ گیا ہے وہ وقت آگیا ہے جب خدا جس کے لئے یہ وعدہ کر رہے ہیں اپنے بندہ کے تھرو اپنے نبی کے تھرو اس کے صحیفے میں وہ بیان کروا رہا ہے کہ ایسا میں کر دوں گا اب وہ وقت ہے کہ ایسا وقت ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اس کا روح کام نہ کرتا ہو تو آج یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اور جتنا ہم اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ کر پاتے ہمیں اس کا خیال تک بھی نہ ہوتا تو یہ اس لئے ہم کر پائے کہ یہ انڈیلا ہے اس میں اپنے رول قدس کو ہم پر انڈیلا ہوا ہے تو ہم اس پر سرچ کر رہے ہیں اس پر اس کو اور بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی بات اس نے ایک کوشش کی ایک پہلے بھی کہی جو کہ دانیل نبی کی معرفت ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ یہ باتیں اس نے پوچھا گئی اے خداوند یہ باتیں کب پوری ہوں گی تو اس نے کہا کہ تُو اس کو کلم بند کر اور بند کر کے تُو مور کر دے وقت آنے پر لوگ خود سے اس کی تلاش کریں گے آج ہم تلاش کر رہے ہیں اس کی تلاش کر رہے ہیں اور یہ اس کے پاک روح کے بغیر تلاش نہیں ہو سکتی تو یہ اس کے پاک روح کا کام ہے جو ہم تک یہ ساری چیزیں پنچا رہا ہے اور ہم آپس میں باتیں کرتے اور اس کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر اپنے ایمان کی گرفت کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری تکمیل ہو گئی پوری تکمیل اس وقت ہوگی جب وہ یہ کہے گا کہ پس اب سب کچھ نیا ہو گیا اور وہ نیا ہونے سے بھی پہلے وہ اس کی بات کر رہا ہے بھائی صاحب نے ایک بات کی بیچ میں کہ جی یہ پیشتر اس نے یہ بات کہی کہ اس سے پیشتر کہ یہ کچھ ہو یہ سارا کلام پورا ہوگا یعنی سورج جو ہے اس کی تبدیلی اور چاند جو ہے اس کی تبدیلی اس وقت تک اور دھومے کے بادل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگے جب تک پورے طور پر جن جن کو وہ چاہے گا کہ ان کا پاک روح کے وسیلہ سے وہ اس کے تابع ہو جائیں وہ جب تک پورا نہ ہو جائے گا تب تک یہ سب سارا کلائمک سین نہیں ہوگا تو جب یہ پورا ہو جائے گا تب پھر وہ نشانیاں بھی نظر آئیں گی چاند بھی خون جیسا ہو جائے گا مہتاب بھی اپنے چیرہ چھپا لے گا کیوں چھپا لے گا یہ اس وقت ہوگا جب پھر سے مسیح یسو کا نزول ہوگا اس کے آنے کا اور وہ گھر جس کے بارے میں مکاشوہ میں اس نے بتایا کہ آ میں وہ گھر تجھے دکھاؤں جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے جو مقدس سلمان نے جس حیکل کو بنایا تھا جن پتروں سے وہ بری تھی وہ ان پتروں سے بنا ہوا گھر نہیں ہے انسانوں نے اس کو بنایا وہ انسانوں کے ہاتھ کی تخلیق نہیں ہے وہ گھر جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں کی تکمیل ہے وہ خدا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور وہ وہ گھر جب وہ اتھارے گا تو اس کے ساتھ وہ خود بھی اتھر آئے گا اور یہ سب کچھ اس وقت جاتا رہے گا کیونکہ لکھا ہے کہ اس وقت سودھ اور چاند کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہاں برہ ہی صرف ان کا چراغ ہوگا یعنی وہی نور جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا تھا جس کے لئے مقدس موسیس نے کہا جو مجھے دیکھتا ہے وہ مر جاتا ہے لیکن اس وقت وہ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ اس وقت وہ روبرو ہوں گے کیونکہ وہ ان میں ہوگا اور وہ اس میں ہوں گے میں اور آپ اس میں ہوں گے وہ ہم میں ہوگا تب ہم اس نور کی چھلک کو برداشت کر پائیں گے وہ گھر ایسا ہوگا تو اس گھر کی جب تک تکمیل نہ ہو جائے تب تک یہ سارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے ابھی اس کی تکمیل نہیں ہم کہہ سکتے آغاز کہہ سکتے ہیں کہ آغاز شروع ہوا ہے اور یہ اس وقت سے ہوا ہے جب سے مسیح یسو جو خدا کا کلمہ ہے جب وہ مجسم ہوا ہے تب سے لے کر یہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھتا آ رہا ہے اور مزید اور تیزی آتی جا رہی ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے اب اس کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں جو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سارا جو ہے نا یہ اس کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس کو دی اینڈ نہیں کہہ سکتے تکمیل نہیں کہہ سکتے آغاز تکمیل کا جو ہے اب وہ اپنے کلائمک سین تک پہنچ پہنچ رہا ہے آسان آسان تو میں اگر اس پر میرے پیارے بھائیوں غلطی پر نہ ہوں تو خدا مدہ آپ لوگوں کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں تو جیسا خدا نے میری زبان پر رکھا میں نے ویسا بیان کیا لیکن میں حکم کسی پر نہیں کرتا کلام کی باتیں ہیں آپ کے ساتھ کلام کے ذریعے سے کی ہیں اگر آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں خدا سمجھانے کے لیے ہر ہنٹ ہمیں دیتا ہے تو وہ آج بھی کل کل بھی دیتا تھا آج بھی دیتا ہے اب آنے حالا آگے وقت جو ہے جو جس میں سے ہماری نسلوں سے اگر نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو بھی وہ ہنٹ دے گا اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک کہ اس کا آنا پورا نہ ہو جائے تو اگر بھائی کسی کو اس میں کوئی غلطی ہو کوئی کریکشن کرنے چاہتا ہو تو بھائی وہ کر سکتا ہے میں اس کے آگے اس کا کوئی آنسر نہیں کروں گا کسی کی سیٹسفیکشن نہیں کروں گا کہ اب سیٹسفیکشن تو کسی نے کرنی ہے تو وہ اپنے خدا کے کلام کو پڑے اور اس کو سٹیڈی کرے اور پھر اس کے وسیلہ سے وہ اس کی سیٹسفیکشن ہوگی میں خاکی انسان اور خاک کا پتلا میں اس کا جو ہے اس سے زیادہ اور کوئی سیٹسفیکشن کسی کو نہیں دے سکتا تو جیسا اس نے مجھے چاہا اس نے استعمال کیا اور میں اس کے لئے استعمال ہوا اور اس کے کلام کو میں نے بیان کیا ہے سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں مسیح میں ہمیشہ خوش رہیں سادمان رہیں آمین سممہ میں موسیقی موسیقی موسیقی